سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں دے نا ماشاءاللہ اوہ کسے کسے ویلے حاضر نہیں ہوں دا اوہ کسے کسے ویلے بولو حاضر نہیں ہوں دا جی میں اچھا وہ جب ہاضر نہیں نہ ہوں دا تکال اتو لا گویندی ہے ٹھیک ہو گیا نا جی تو میں نے دماغ حاضر چاہی دینے ماشاءاللہ میں جڑی گل کرا تو سیاد رکھے اللہ پاک ادھت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ میں نے یاد آئی ایک بات پچھلے رمضان دی بات ہے پچھلے رمضان المبارک دے مہینے دی نشیرہ ورکان دا علاقہ گجرہ مالا دے اندر ساڑھی جماعت دے بہت پیارے خطیب مولانا محمد اسحاق گوڑوی رحمت اللہ علیہ السند انہ دے بیٹے مولانا عدریس گوڑوی صاحب پچھلے دن آج مفاد پائی حضرت نے اوہ بیٹھے میرے نال اس طرح کر کے تو انہوں دا بیٹا اعلان پہ کرے کہندہ آپ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جو نیاکھے آکھنا سی اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ یہ بیان فرمائے میں سٹیج دے آیا میں کہا یارگال سنو اس سیانے ہوں لوگ کہیں دے نہیں کم لے ہو میں کہا نا اس سیانے ہوں اس سیانے ہوں اس سٹیج دے ہے یہ ایسا جتوں صرف اور صرف قرآن و سنت بیان ہوں دے ایتھے بندہ سبحان اللہ کیا ذرا سبحان اللہ الحمدللہ میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان و اہل حدیث یوت فورس پاکستان اور بالخصوص جلال پر پیر والاتوں محدث الاسر حضرت حضرت الاللام حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد رفیق اسری حافظہ اللہ تعالی شیخ محدث جلال پری رحمہ اللہ دے سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ اونا دے شاگرد اونا دیا نشانیاں یادگار اصلاف ساڑے اصلاف دی یادگار ساڑی اللہ پاک اونا دے بیٹے مولانا عبدالصبور صاحب تشریف فرما قاری ندیم شہزاب صاحب تشریف فرما میرے بھائی ناصر خواجہ ناصر صاحب تشریف فرما آصف صاحب تشریف فرما اندے تو گونڈ منو باقی اندے نام نہیں اندے 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 تے میں سارے اندے یقین جانو لیندہ تسی سارے ہی اتھے تشریف فرما کہو ماشاءاللہ توجہنا سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز اسی قرآن و سنت اندرن نبی اور نبی دے صحابہ بیان کرانگے نبی اور نبی دے صحابہ سننا ذرا جی عوام تھوڑی جی اگے ہو منجے جی پچھو تھوڑی جی جگہ چھڑے تے برام دے جاؤ جڑے آرہنے دوبارہ آرہنے ساتھی برام دے چاہ جاؤ تھوڑے تھوڑے اگے ہو جو جی میں جی پنو 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 سراکی بسگاہ ہو دی تھوڑا 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 اگدے تھی آو بھئی اگے تھی منجے تھوڑا تھوڑا آو شاوہ اگے ہو جو میں انشاءاللہ کو پانچ اک تقریران کر لیں گا تے ادھا اکس راکی اندھا خطیب ہو جاں گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ تے اسی میں الحمدللہ لئی بکھر دے علاقے دل ہوگا تو انشاءاللہ تو جدا نہیں والے صاحب نے پوری سراکی اندھا ماشاءاللہ جی توجہ پوری ماشاءاللہ شروع کریے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اندھا الحمدللہ والصلاة والسلام علی غسول اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ گرچاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ یعنی گردوں میں یعنی گردوں میں نہ بغوت کے ستارے ہیں صحابہ اور مل ملت کو ذرا ذرا نہیں میں آکھیا توجہو میں کہا میں نے پوری چاہی دی ہے جنہیں او گال سناندے نے میں بھی انشاءاللہ اینجی گال سنانا کرتا نو توجہو پوری چاہی دی میں ذرا آکھیا ذرا نہیں آکھیا ذرا تے کام ود جائے گا اور ملت کو ذرا پیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ اللہم صلی علی محمد و علی و علی محمد و علی محمد و بارک و سلم و صلی علی حمد و سلام اللہ جلہ شانہو جلہ جلالہو واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدہ امام الانبیاء فخر انسانیت محسنِ اعدا یعنی دشمنوں کے بھی محسنِ اعدا یعنی دشمنوں کے بھی محسن دشمنہ نل کیا چنگی کی تیجناب نبی علیہ السلام ہی فرمائی نہ دشمنہ نل بھی چنگی ہی فرمائی محسنِ اعدا میرے بزرگ والد محترم فضیلت الشیخ حضرت اللہ حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی اعدا ترجمہ کردینے محسنِ اعدا پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے کہو سبحان اللہ حبیبِ کبریہ میرے اورتہاڑ پیارے پیغمبر پیر و مرشد رخبرو رخنما سیدنا کریم جنابِ احمدِ مجتبہ صلی اللہ سیدنا کریم جنابِ احمدِ مجتبہ سیدنا کریم جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابی ہی وآہل بیت ہی وآزواج ہی وزریت ہی وآزیز میرے عزیز پیارے پیارے بھائی ساتھیو دیو قار بزرگو قابلِ صد احتیرام میری روحانِ ماں و معززات بہنو دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہاڑا مل بیٹھنا عجدِ سازیم الشان پروگرام نو جو کہ محترم خواجہ کاشف صاحب اور رونہ دے برادران اور دیگر پوری جماعت مرکزی جمعیت اہلِ حدیث اور اہلِ حدیث یود فورس پاکستان کے سارے نوجوان اور تمام حضرات جتنے بھی تشریف لے آئے جتنیاں نے بھی حصہ پایا خود چل کے آئے پروگرام اندر تشریف لے آئے اللہ سب نہ دی اس بیتھک نو اس محبت نو اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور اس محفل مجلس نو یہ تھے پڑے پڑھائے جان نو اللہ سننا میرے تیرے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور پڑھ پڑھا کے سنو سنا کے سننی تا نا بانویسوں کے دیں کدھے سننی تا نہیں ہو جاؤ گے کہن دینے کہ پڑھ پڑھا کے سن سنا کے بندہ سنو کے پہ گئے تلے سن نہیں ہونا یار اور پڑھ پڑھا کے سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میں یہ بات کیوں کی تھی ساڑھے بزرگ سننا جی ماشاء اللہ اکثر کوئی چار یا دو یا چار یا پنچ بندے میری گوائی دینگے باقی ہیں انہوں تے پتہ ہی نہیں اس بات دا ساڑھے جڑھے بزرگ سننا جی بزرگ جڑھے ساڑھے انہوں تا ایک طریقہ کار ہوں دا سن کہ جڑھی حدیث پاک مولی صاحب نے بیان کی تھی انہوں نے کار جان دیا تھا کہ یاد کرنی پھر ہو دیتے عمل کرنا ہے سبحان اللہ پہلے یاد کرنی پھر ہو دیتے تیس کر کے اوہ سوکت دیوا بینڑ کوئی گالن نہیں سی کار ساکتا ہے سبحان اللہ اوہ سوکت دیوا بھی باستے تیسے بھی یہ خوال ہے آجے سبحان اللہ مستقبلے جا ایسے یہ دنوں سن کے جاننے ہیں موبائل ساڑھے کول موبائل سکڑیا سنے ہیں اگوں کو گاند بلا آگیا ہو بھی سنے ہیں پھر گو آگیا گاند چانگ گاند چنگا اچھا بہتر گندہ سارا بچ ہے یہ ایک کو جگہ تھے ایک کو برطن دے اندر اسی پائی جاننے ہیں شیطان نبی دی حدیث نل پیار تینی رہن دے گا ہیں جدو گانا سنے آجائے گا جدو تو قرآن بھی سن کے اٹھے ہیں اگوں تنو گانا اچھا لگیا تو گانا سننا شروع کر دیتا پھر ایک برطن دے اندر دو چیزیں تے پاکی پلیتی جمع تینی نہ ہو سکتی پھر نبی دا فرمان تے تیرے دماغ چو نکل گیا پھر تو مسجد دی طرف نہ آیا مسجدہ بے اباق ویران تے سنجی نہ مسجدہ بددوامہ دے دیا اے امتِ مسلمہ خدا دی قسم کوئی اہل سنت ہوئے کو اہل الحدیث ہوئے کو بریلوی ہوئے اے شیعہ داوی نماز پڑھن تے تے اتفاق ہے نا سارے ہیں تو پھر مسجدہ کیوں خالی نے یار سارے ہیں دیا چاند باپے چاند باپے جنا بیچارے ہیں تھی زندگی تے اندر کوئی چیز نہیں باقی رہن دی اوہ نوجوانوں ساری بات رائے گاں کر دیا جا جان دیا جا نا پلے بنیا جا ایک بات ضرور پلے بن لیا جا اللہ دی قسم اللہ دے عذابان اسی دعوت خود دنے مسجد آباد کر دے اللہ تیرے گھر آباد کر دے گا ہاں میرے نبی پاگدہ فرمانے نبی اور نبی دے صحابہ بیان کرنا انشاءاللہ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جس بندے نو مسجد آمدہ جاندہ ویکھو او دے ایمان دی گواہی دے 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 بھائی جی مسید آمد جاندنا لیمان دی گواہی مل دیئے اب بول سنیاں بول مسجد آمد جاندنا نماز پڑھننا لیمان دی گواہی مل دیئے جدو چار بند آنکھ اللہ مسید آمدہ مواف کر دے اللہ تیرے گناہ مواف کر دے گا انشاءاللہ اعزیز میرا ایمان ہے توجہ فرما ذرا درود پاک دے متعلق کافی سارے ساتھی کیا رہے سنکاری صاحب درود پاک دے شہر ہوئی سنانے نے کہ درود پاک دے متعلق کوئی حدیث پاک بھی سنانی ہے اوہ دے تو بعد انشاءاللہ باب شروع کرنے توجہ فرمایا جدرا میرے تیرے پر رحمت پر غمبر علیہ السلام میرے تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان نو منور کر ذرا اپنی زبان نو حلاوت دے اپنے دلے تو و دل و دماغ نو مواتر کردہ جا اوہ مواتر کی میں ہوئے گا نا اتمنان قلب کی میں ہوئے گا جدو تیری زبان آکے گی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جدو سنے نبی دا نام آوے مسلمانہ پھر تیرے ایمان درے بات شامل ہونی چاہی جئے اوہ سے موقع تو آکھیں گا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جڑا سنے نبی دا نام سن کر کے درود نہ پڑھنے والا بندہ اللہ اکبر حضرت حسین حسین تیرا حسین حسین میرا حسین حسین صحابہ دا حسین حسین اہل پیتا شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دی زبان بولے حسین موے کر کے حضرت حسن میرے حضور وے کن حضرت حسین میرے حضور وے کن میرے نبی فرمان میرے شہزادے سیادہ شبابی اہل الجنہ اے شہزادے میرے دے جنتے سردار نے دے جنتی نوجوانہ دے سردار نے نا اللہ اکبر اللہ میں ایک پیرائے اندر بات نہیں کرانگا نا تینوں صرف انہیں پتائے کہ حضور نے فرمایا سید ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ اے دوں میں جنتی نوجوانہ دے سردار نے نا آقا دی ترمزی شریف دی حدیث بھی تو لوگانو سنائیے میں تینوں سناندہ جاما اے وی لوگانو سنانیا کر تیا کھیا کر میرے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ خطانہ دے بارے اندر فرمایا سیدہ ملی علیہ السلام جنہیں میرے خسنو خسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے میرے ابو بکر عمر جنتی بوڑیاں دے سردار نے تو گالے ایک کیوں کر لیں دو ہی کیوں نہیں کر دا ایک کوپا سے تو گال اخلے بیعت دی محبت یار لے کر کے اخلے بیعت دی محبت یار لے کر کے اگر تو صحابہ دے تبرہ کریں گا اگر تو صحابہ دے بارے اندر زبان درازی کریں گا اللہ دی قسم وقت گزر چکی آئے وقت گزر گیا مکالیک ایک بندے دی گفتگو سن ریا سانا کہ اندھا جی فلانے نے بی بی پاک دے بارے اندر گل کی تھی فلان مولوی لاہوردہ انہیں بی بی پاک دے بارے اندر آکھیا جی انہا کنو خطا ہو گئی ہے انہا کنو اجتہاتی خطا ہو گئی ہے ہو گیا امام زمانہ آن والا بیکھونا تسی چند گرین لگ گیا سورج گرین لگ گیا کہندہ دی امام دا زہور آن والا اینا امام نو کی مو بکھاؤ گے امام دی دادی دے بارے اندر مولوی نے گل کی تھی پھیرے دے تو بات اگ یہ گل کر دائے کہندہ اس مولوی دی گدی جو زبان چاہی دیئے کھچ باہر کرانگے و میں ناو بدبختہ لائینا نبی دی دی نبی دیا چار بیٹیاں میں نہیں کہندہ رب دا قرآن کہندہ غینا نبی دیا چار بیٹیاں جو سیاں کو گئے کاری صاحب دلیل بھی دیو قرآن تے اٹھا کر کے بھی کھا دیتا اینا نبی دیا چار بیٹیاں کی میں نبی دیا بیٹیاں نبی دیا بیٹیاں اللہ اکبر سورہ حضابینا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمان دینینا مسئلہ چلدہ پہ پردیدہ یار گاللو تھوڑا جاؤ اور مزے دار کریے حضرت عمر آئے رضی اللہ حضرت عمر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ہولی بول دے آہستہ بول دے عمر وڈے کا دلے وجی قوی جلیل القدر صحابی آواز بلاندسی بلارا بلاندسی صدہ بہت اچاسی متہ کدرے بائی دوے میں گال کرا ہوں حضرت عمر دی آواز نالو میری اچھی ہو گئی تے عمر تو تا ماریا گیا نبی علیہ السلام فرما دے عمر دوبارہ دسینہ یار کیا کھے حضرت عمر فیر یا رسول اللہ میں نے در لگ دے کدرے عمر دی آواز تو اڈی آواز تو اچھی ہو گئی تے صورت حجرات اندر جنہ دے بارے اندر تذکرہ آئے کدرے میں اُنہ لوگاں دے بارے اندر نالکھ دے مارک دتا جاما جڑے اللہ نو ناپساندنے جنہ دی نبی تو آواز فاؤ کا سہوتن نبی جنہ دی آواز نبی دی آواز تو باق جاندی ہے اللہ نو بڑے ناپساندنے حضرت میرے نبی فرما دے عمر بولتے صحیح میں نے سنے انہور تھوڑا جا اچھی بلد رہتے عمر بول دے حضرت عمر نے آکے گزارش کی تھی یا رسول اللہ ساڑھیاں اور تا اسی بڑے خاص ہیں الحمدللہ اسی مسلمان بڑے خاص ہیں یہود کھوڑوں عیسائیاں کھوڑوں اینا مشرکان کھوڑوں اے سارے دین نہ لیں کھوڑوں اس وقت اسی سارے ہاں تو افضل اللہ نے اسلام نو اپنیا اند دین ایند اللہ الاسلام پساند فرما لیا اللہ ترسول ساڑھیاں بیدیاں میں بڑھیاں خاص ہیں سبحان اللہ اسی کلے خاص نہیں پہلی نظم میرے بھائی پڑھ رہے سن وہ بھی بات میں چاہ جائے گی کہ حضور کلے اسی خاص نہیں ساڑھیاں بیدیاں ہی خاص ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے دیں کہ ساڑھیاں بیدیاں نہیں ہائے میری روحانی ماں ہوتے بہنوں ہاں انکل مارا انہوں تسی کی سمجھ دے ہو ہاں اگلے یورپ دے اندر کپڑے چھوٹے ہوئے تو تسی بھی چھوٹے شروع کر لیں وہ تھے سکڑنا چاہیے ہیں تو تسی ٹائٹ شروع کر لیں گا خدا راب رب دی پناہ نہ آواز مارو اللہ دے عذابانو اللہ نے جڑیاں حدہ مردان واسطے حدہ لائیاں نے نہ ہاتھ کہن دینے قید نو قید مولوی نہیں لیندہ قید مسجد نہیں لاندی قید اللہ دا قرآن لاندہ مقید رب دی ذات فرمان دیئے پیارے رسول اللہ پیغام پڑھ کے سنان دینے ہاں ایک میری تیری بات نہیں پردے دا حکم آیا جی حضرت عمر گزارش کی تیت سورہ احضاب دیاں کنی آیتہ نازل ہوئی ہیں سبحان اللہ کیا ذرا تو عمر دے بھارے اندر بول لیں عمر زمین پہ بول لیں اللہ عرشان تو قرآن بڑھا کے بول لیں ہاں اتھارہ موافقات عمر حضرت عمر نبی پاک انہوں مشورہ دیتا اللہ نے عرشان تو قرآن بڑھا کے نازل فرما چڑے آ اللہ اکبر کبیرہ آیتہ شروع کی ٹھون دیاں نے اللہ فرمایا ایہا 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 نبی قل لی ازواج کا و بنات کا واوا سارے بار دبئی عربی سعودی عربی یہ وہ عربی کافی جان دے اسے ہیں بنات بلتن دی جمع بلتن ایک بیٹی اگر حضور دی ایک بیٹی ہوں دی تے رب بھی فرمان دا بلتن وہ تھے بنات دا لفظ ناندہ نبی دی بیوی ایک ہوں دی تے ازواج دا لفظ ناندہ اللہ فرما دے میں نایا ایہا ایہا نبی قل لی ازواج کا و بنات کا و نشاء المؤمنین موسیقی 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 قرآن انگر رب نے فرمایا موسیقی او میری روحانی ماں تے بہن اللہ تیرے تذکر اے قرآن اندر فرماروے تھو تو پٹے اٹھاو کے بزارم دیندر ڈر شیطانだو خوش کر دی پھر وہ نا 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 نیا آنکھیں ہاں بیویاں بیویاں بینے نبیدیاں یا بیٹی بینے سبحان اللہ موجب کون بنے حضرت ہے عمر رضی اللہ نبی اور صحابہ اوہ تسی صحابہ دے بارے اندر بول دیو تسی صحابہ دے بارے اندر بات کر دیو کہہ اندہ نبی دی بیٹی بارچ بات کر دایا آن لیکی اہلِ بیٹی اللہ پاک دی قسم میرے کلو کلپ موجود ہے اے دے تو باہ دے بندہ پنڈی گھیب دے علاقے دے اندر مجلس پر دے ہاں پھر گال اگلی کیڑی کر دا ہے اگلی گال لہی شروع کہہ اندہ ہم تو بی بی پاک جو اپنا حق مانگنے گئی تھی جن سے مانگنے گئی تھی ہم تو ہم تو چودہ سو سال سے ان پر لانت کر رہے ہیں وہ کہہ دےو استغفر اللہ ستےو سنیو بابیو ساؤں گئے تسی خدا دی کا زم تسی ستے تو اڈے مقدر بھی ساؤں گئے تو اڈی آنہ لی نسل دے بھی مقدر ساؤں گئے نال تو انہوں پتہ ہی نہیں لگ دا تینوں کا اردی روٹی پیاری تینوں کا اردہ رزق پیارا تینوں کا اردہ معاملات پیارے کو گاہاں کٹی جاوے صاحب ان کے پاس کچھ ہوگا تو اس لیے بات کر رہے لخ دی اللہ تینوں کا لینا سمجھ آئی تینوں بعد تا پتہ نہیں چلیا پاک باز ہستیاں دے بارے اندر تبرہ ہندہ چلا گیا میری تیری زبان چپے اللہ تی قسم دے نالو کٹ جائے تے بہترے گردن تندے ادھے موجودے خدا دی قسم صحابہ اہلِ بیتہ دفاع نہ کر سکانتے کٹ جائے بہترے اللہ اکبر کبیرہ جی توجہ فرما دے یہاں جانا ذرا میں ارز کر رہے ہیں سنگ حضرت حسنین بچوں حضرت حسن حضرت حسن تدکرہ کر رہے ہیں سنہ نبی پاک نے فرمایا حضرت حسن مشکا تند روایت موجود میدی سند پاسے نہیں جانا لیکن روایت سن دے یہاں جانا ذرا حضرت حسن فرما دے نینا کہ میرے نانا جان نے فرمایا فرمایا کہ جڑا بندہ میرے صحابہ میرے در درود نہیں پڑھ دا وہ بندہ بخیلے آہا ہم ازان پڑھتے ہیں تو پھر درود پڑھتے ہیں ہماری اکامت ہوتی ہے موزن کہتا ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ ہم تکبیر کا اکامت کا جواب نہیں دیتے حدیث سے ثابت نہیں لیکن ہم پڑھتے ہیں جب لفظ محمد آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا وعلا آلی محمد آلی محمد آلی محمد ہم تو درود پڑھنے والے ہم تو درود کو جزوے ایمان زمجنے والے ہماری دعا قبول نہ ہو ہم درود پڑھ کے قبول کروا لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام ہم نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ دعا دے بارے اندر اللہ معلبانی رحمت اللہ لے صحیحیات اندر نکل فرمایا اے نا کہ جیڑا بندہ چاندہ اللہ کنوں دعا کرے اللہ کنوں منگے اللہ انہوں عطا فرما دے وہ نفلی کی بادت اندر یعنی میرے تو درود ہی پڑھی جاوے درود ہی پڑھی جاوے حدیث باق دمکھوم بیان کر دیا یعنی چیڑا بندہ میرے تو درود ہی درود درود ہی درود پڑھتا رہے گا دل تھی اندر خواہ جاتے دماغ اندر گل موجود ہے لیکن زبان تھی نہیں لے کے آنڈا میں مفہومن بیان کر رہی آنڈا درود پڑھتا رہنڈا درود پڑھی جانڈا درود پڑھی جانڈا اللہ انہوں بن منگیاں عطا فرما دے لے حدیث پاک دی آخر دی الفاظ نینا ایزم تقفہ خمہ کا اللہ اکبر تیرے غم مٹ جانگے ویو فرولہ کا دھنبو کا اور ترے گناہ مٹا دیتے جانگے نا یعنی جو دوں پریشانیاں مک گئیں گناہ مٹ گئے ایدہ مطلب اللہ قبول فرما لیں دے لے پھر میں کیوں نہ کہندہ جاوا کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو نگاہ فکر کو ایک کو نگاہ جڑی میری طریق نظر وکھان دیا تھام میں پل لے رہے اوپر بیلنگ بنی ہوئی پکھے چل رہے ایک اور بھی نگاہ نگاہ فکر نگاہ فکر اوپیچھوں بندہ ایچھوں جڑی فکر علی نگاہ جو تو سوچ دا سوچ دا سوچ دا بندہ بہت دور نکل جاندہ ہے انہوں نگاہ فکر بول دینے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو دروت پڑھ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور پڑھ دےو پڑھ دےو ضرور ملتا ہے سارے مل کے پڑھ لو صلی اللہ گروڑوں بار دروت سلام صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نا تندرنا میرے پیارے بھائی عافظ محمد شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ او چاوے تے چن او چاوے چن توڑ دےو ہے تے ایس مسئلے نو تھوڑا جا سمجھا لیئے اچھ نبی اور صحابہ بیان ہو رہے ہیں اگر حکم ہوئے تے اس مسئلے نو بھی سمجھا لیئے تاکہ میرا کے میری جماعت دا کیتہ واضح ہوئے تو اسی بات کرنے لگے آن آسانی پیدا ہوئے تو اڑواستے ہوئے میں چھوٹا جا تقریبا کوئی مطلب دس بارہ سال تھی عمر ہوئے گی میرے شیخ القرآن میری جماعت دے شیخ القرآن شیخ القرآن جی حضرت بتا ہے نا شیخ القرآن شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ عبری رحمت اللہ حضرت بابا جی تشریف لے آئے تھی بچے سانو بڑا شوق سی جل سے سنن دا تھی میرا بھی تیل کی تا میں کہا یار بابا جی نو سننا ہے ساڑھے بابا جی آئے بڑا سنیا بابا جی دا پلہ بڑا زبردست اندھا ہے تھی بابا جی بڑے ٹپ ٹاپ چاندے نے بابا جی بیکھی ہے تھی سہی ذرا میں گیا جا کے بابا جی دے قدمت میں بے گیا مدرسہ دارالقرآن فیصلہ باچ دو بڑے مدرسے نے تن جامعہ سلفیہ تعلیمات دارالقرآن مدرسہ دارالقرآن جناب لونی تھی بات میں بابا جی دے پیراں بیٹھ گیا اور بھی بیٹھے اسی پہلے پہنچے بیٹھ گئے سانو جگہ اچھی مل گئی تھی بابا جی نے پڑے شعر شروع کی تھی کہندے بلغالعلا بکمالی بلغالعلا بکمالی کشفت دجاب جمالی حسنت جمیع خسالی سلو علیہ وعالی بابا جی نے شعر پڑے نا جب نے ایک واری تو میں آنکھے یار بابا سادھا تے شعر پر لیاں دے بابا سادھا تے شعر ہے اے مسئلہ سمجھیا تھے ذرا توجہ انہوں کئیاں بندیاں میں سمجھا حضم جاتا تے پھر بھی انہوں نے لکھیا ہندہ کہ حضرت یہ سمجھ نہیں آئی فلانے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسے نہیں میں کہا ان کے پاس ایسے نہیں ہوگا ہمارے پار تو ایسے ہو جاتا ہے پھر ہماری بھی سننے تھوڑی سی تو میں کہا بابا سادھا شعر پر لیاں دے گالک کے در چلی گئی چھوٹے چھوٹے سانا تے حضرت جی جو تو بندہ چھوٹا ہندہ نا تے ان دی زبان بولو جو تو بندہ چھوٹا ہندہ ان دی زبان بڑی ان دی لمبی ان دی بہت دیاں گلہ کر دی بولی جاندہ سمجھائے گا ہاں میں انشاءاللہ دماغ تھوڑی جی وسط زرفی وسط زرفی تھوڑی جی ہو جائے تھوڑا جائے بات اس اندازنہ لہوے تاکہ تُسی نوے خطیبہ بھی سن سکو سٹیج تو آڈا انشاءاللہ چینج ہو رہے ہیں ان تو انہوں اور طریقے نل گل سنائی جائے کرے گی اچھا بندہ جو تو چھوٹا ہندہ ہوں دی زبان ہے بڑی ان دی مثال دیتا عورتے ایک باپ دینا چھوٹا جہو دا بیٹا ہے کوئی دیوارتے چیز آکے بیٹھی وہ پوچھ دی بابا یہ کیا بیٹھا ہے یہ مطلب یہ کیا ہے وہ کہنے بیٹا یہ پیرٹ توتا اچھا پھر بابا یہ کیا ہے بیٹا پیرٹ توتا بچہ کنی واری آفد ہے وہ میرے یڑا تیڑا میرے کل خوریم اللہ نے دیتا دیتا وقت پایا ایک کش ہے بار بار وہ میرا دن دمائیہ کہنا یار میرے کل میں بہت ستاندہ بار 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 بچہ وہ دی زبان ہی تے انہیں زبان نہ لی کاما چلانا ہے نا تو جو دو بندہ نکہ ہوندہ دماغ چھوٹا ہوندہ تو زبان بڑی ہوندہ تو میں تنگال سمجھا مانگا جو دو بندہ چھوٹا ہوندہ وہ دی زبان بڑی ہوندہ تھی پوچھتیاں کلنا کر دا تو جو دو بندہ بڑا ندھ دماغ بڑا ندھ ظPre زبان چھوڑی کوئی گلک پینڈی نہ نکل دی سوال تے سوال نہیں پوری سوری بات کرو جواب پورا سورہ لگو اور عمل کرندی کوشش کرو جو دو بندہ نکا ہوئے زبان بڈی اندی جملہ یاد کرو بچے انہوں میں اس کہایا جے جو دو بندہ چھوٹا ہوئے ہو دی زبان لمبی اندی ہے وڈی اندی ہے جو دو بندہ بڈا ہو جا ہوئے ہو دی زبان پھر چھوٹی ہو جاندی سوال کم کرتا ہے کسرت سوال ختم ہو جاتا ہے میں وہ دو چھوٹا سا میں کہا بابا زادہ شیر پڑھ لیاں دے کیوں پڑھ دا پہا نہیں پڑھنے چاہی دے ہر روز مسیطوں سننے آ مدارس چاہے پڑھے آ نا بھی سرفی ترقیبہ آ سمجھنا آوے کہ شیر پڑھنے کہ نہیں پڑھنے چھاڑ دیتے نہ پڑھے ایک دن اے نہ دا ترجمہ میرے کوڑ آیا میں کہا ساڑا بابا تاں پڑھ دا سا کہتے ہو سبحان اللہ اے نا دا کسے ہور انتاز اندر میرے کل ترجمہ آیا میں نے پھر اُن سے اُتھے میں نے بچمندی یاد آئی میں کہا میرا بابا تاہیں اثار پڑتا ہوں دا سی ہاں ہاں او چاوے تے چند توڑ دے وے نہیں او اللہ دے حکم دے نال میں حدیث پاک تھی سنت بننے نہیں جاندہ لیکن چلو منیا بات سی کے لیکن او چاوے کے دے حکم نال ہے اللہ دے حکم نال اللہ دے حکم نال بلاغا اولا بکمالی ہی وہ بلند ہوا وہ پہنچا بلندیوں پہ مولانا محمد حسین شیخ اپری رحمت اللہ علیہ فرمان دے زن اُس کمال کے ساتھ جو اللہ نے ان کو عطا کیا یار گال نہیں سمجھا نہیں ہے نا کسی طریقے نہ اُس کمال کے ساتھ جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا سنو درہا پھر انا شیر اندھا ترجمہ سنا دیا ایک فارسی اللہ لکھ دے کہندہ دی روز دربستانے سے را خمت ہوتی آنے خوشنو ما آئی سمجھ بات دی اُو لہوریچ نا لہوریچ ایک وکنسی پھر دی ہے فارسی دے ٹیچر واسد ہے پورے لہوریچ کو فارسی دے ٹیچر ہی نہیں کالج ایک وکنسی ہے میرے چھوٹے بھائی نتے ہیں کہ یہ وکنسی ہے چھوٹے نو فارسی آن دی نہیں میں کہ چلو اللہ دی اس پرد اسی کٹا فانستان جانا یا ایران جانا سانو فارسی دی ایڈی ضرورت عربی آن دی سنوے ہی کافی الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ کہتا ہے ایک روز کی بات ہے شاعر بیان کر رہے ہیں ایک روز کی بات میں باز میں گیا چمنستان میں جا کر کے میں نے قیاد دیکھا ادائے ترجمہ ہے دی روز دربستان سرہ ہم تو قیان خوشنما پڑھتی تھی لہت مصطفیٰ بلگ العلاب کمالی کہندہ کمری بھی اپنے شوق میں کمری کنوں بول دینے گھگی نوں بول دینے کمری بھی اپنے شوق میں ڈالی تھی گردن تونک میں کہتی تھی آ کر زونک میں کشفت تو جا بھی جمالی بل بلیں سب سوب سوب بل بلیں سب سوب سوب لے کے ہر ایک گل کی بھو کرتی تھی باغم گفدگو حسنت جمیع اخصانی چڑیوں کی سن کر چہ چہے اس شیر اندر میرا میری جماعت داقیدہ بھی بیان ہو گیا چڑیوں کی سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم خیوز پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہ اکبر کبیرہ کس کمال کے ساتھ جو اللہ نے ان کو عطا کیا اس کمال کے ساتھ بلندیاں پہ پہنچے اگر چاند ٹوٹا تو اس کمال کے ساتھ جو میرے محمد مصطفی کو اللہ نے اجازات موجزات کی شکل میں عطا فرمایا تھا اللہ اکبر کبیرہ جی سنتے ہیں جانا ذرا نبی اور نبی دے صحابہ نبی دے صحابہ در تذکرہ ہوئے میرے نبی علیہ السلام اللہ اکبر عید و اعلان نبوت فرمان میرے نبی گھردیان سیدہ خدیجہ تلقبرا موجود نینا میرے نبی فرمان زمیلونی زمیلونی دوسریان حدیث دین دردد دیرونی دستیرونی خدیجہ خدیجہ میں نو کمبل اڑا دے خدیجہ میرے تیچادر پوا دے لقد خشی تو آلا نفسی میں نو میری جاندہ خطرہ لا خیف ہو گئے میں نو کچھ ہون لگیا ہے نا حضرت خدیجہ بول دیا نے نئی 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 سونے ہو اللہ تو آنو تو ہاں دے ورگے بندنوں قدیز آیا نہیں فرمائے گا ہنج نہیں خوئے گا حضرت خدیجہ لے کر کے گھنیاں نئی نا پتا چلے آوتے جبریل سن 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 جنادی وجہ تم آوتے جبریل سن اللہ کو اکبر حضرت خدیجہ بول دیا نے لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ یا کلمہ شہادت بکار یا غینا میرے نبی علیہ السلام بدار اندر نکل دینے نا اپنے بیلینال اپنے یار غارنال سب تو چنگے بیلینال ایک ہور نکتہ ہوں نہیں ذہن اندر آیا تو آنو کوئی اچھا گفٹ ملے اچھا کار ملے اچھی گاڑی ملے اچھی جائداد ملے تو آنو رابدی میر ہو رابدہ کرم ہو تو آڈے تے تے سب تو پہلے کنوں آ کے دس ہوگے سب تو پہلے کنوں جڑا تو آڈا سب تو پیارا بیلی ہوئے گا جڑا ساڈا سب تو سب تو چنگا دے پیارا بیلی ہوئے گا سب تو پہلے انہوں آ کے دس ہوگے اللہ اکبر تے جے کوئی اس بیلی دے بارے چی آکھن لگ جب ہے کہ وہ بیلی ایسا تھا داندنا پان دیں گے زبان بدھی چوبار نہ کٹ لانگے ٹھڑے تے لمحانہ سڑکانے میں شالم آگئے ہی کوئی کسے نوہ کھڑ دے نہیں ہی انشاءاللہ نہیں صدیق کے دیوانے زندہ ہیں صدیق کے دیوانے زندہ ہیں صدیق کے پروانے زندہ ہیں تینوں اسی گال کر کے جان کی تر دیاں گے انشاءاللہ میں تو پچھلے دو جو میں پہلے چیلنج ٹھوکے ہیں میری انگلنہ دا جواب دے دیو لکھاں دے اندر وہ کلپ دیکھے آگئے جواب کس نے نہیں دیتا جو کسی کی تھالی میں ہوتا ہے جو کسی کے ذرف میں ہوتا ہے جو کسی کے دماغ میں ہوتا ہے وہ زبان سے باہر آتا ہے گالیاں تمہیں سکھائی جاتی ہیں گالیاں تم دیتے ہو دیتے رہو میری باتوں کا جواب دو جو میں نے تمہیں کتابوں کے حوالے دی ہیں وہ تو جواب دو ناظرت وہ جواب دینے کے لیے پورے پاکستان پورے ایران میں سے کوئی تیار نہیں اور انشاءاللہ یہ مر جائیں گے ان کے نشے ہو جائیں گے لیکن یہ جواب قیامت تک مجھے تو کہا میری نسلوں میں سے میری قیامت تک آنے والی آخری اولاد کو بھی یہ جواب نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اللہ اکبر میں گالکہ رہا ہے سجدہ سب تو چنگا بیلی ہوں دا بندہ او دین اللہ آکے مشورہ کر دا ہے بندہ او دین اللہ آکے مشورہ کر دا ہے اللہ دین نبی آئے نینا میرے حضور نے فرمایا صدیق روضو ابو بکر نام سینہ ابو بکر ابو بکر جی جی سنیا جی میرے محمد جی آکھا جی آکھا جی آیا نو ارشاد برما ہو اللہ نے منو محمد نو رسول اللہ بنا لے آئے حضور تصدیق بولے گن دے اشہدو اللہ علاقہ اللہ اللہ و اشہدو اللہ محمد نابدو و رسول میرے نبی میرا اجتے جان دینے میں راج شریف تو واپس آن دینے نا آگر کے مکہ اندر گا لہن دینے نا ابو جاہل ابو جاہل صدہ نکلیا حضورت ابو بکر صدیق میرے نبی صدیق نہیں آئے نینا ابو جاہل آکے کہندہ صدیق صدیق کہندہ ابو بکر ابو بکر تیرا نبی گلنا کے حجیان کردہ میں رات و رات مسجد حرام تو اکسا تھی اتھو زتان سمان نا پار جنت جہنم تے ساریاں پارتا مطلب کیسے صدیق نہ لگا لکران کا صدیق کہن گے کیڑی شاہ سی اجدہ جدیب دور نہیں سی کہ گالا سمجھنی ہیں سانو وے اے ہو جی گالا پلندہ ہی سمجھا جاندہ سی ہا ہا صبحان اللہ کہتے ہیں اردوان سی صبحان اللہ چاہیے دیئے کیا صبحان اللہ صدیق بولے کہنے نیا کر میرے محمد بات کر دے لیتے بات پک کیے اللہ ہو اکبر میرے نبی نے فرمایا جاخل ابو جاخل تو میرا صدیق تو میرا سچا تو میرا صدیق اللہ ہو اکبر کبیرہ کئی بابیان دا نام لیا کہ گمراہ ہوئے پھر دے نے کہا دے نہیں جی لوجکت ہے صدیق صدیق اکبر صدیق او ایک ہے کوئی میں نام انکی لما اللہ ہی معاف فرمائے میں اللہ تیرے کڑو اسے علم کڑو پناہ منگنا کے جیڑا تیرے تو دور کر دے ہوئے نبی صحابہ تو دور کر دے ہوئے اہلِ بیعت تو دور کر دے ہوئے اللہ اس علم پڑو سانو بچا لے سانو علم نہیں چاہی دا صدیق اکبر کہندہ جی کتھ ہے صدیق اکبر اللہ معاف فرمائے صدیق عرض کر دے نہیں یا رسول اللہ اگر تسیہ آکھے آئے اگر حضور نے فرمایا اللہ تو رسول نے فرمایا تے پھر گالپک کیے سبحان اللہ میرے نبی آئے بچے ہیں جو حضرت علی ملے حضرت علی ملے شیر جلی ملے جنہ دے بارے اندر نبی پاک نے خبر ہے خیبر دے موقع تو اکراب پہلے فرمایا یفتہ اللہ خوالا یدہی جیدے ہاتھ دے اندر صبح میں جھنٹا دے آنگا اللہ ہوتے آدھتے فتا تا فرمانگے چھوٹے سنہلے میرے نبی آئے میرے نبی نے فرمایا اے میرا علی میرا سوہنہ علی اللہ دے جویں انبیاء آئینے اللہ نے میں محمد نبی بنا لے آئے رسول مبعوض فرماتا ہے حضرت علی بھی کلمہ پڑھ دے نینا اللہ اکبر اللہ اللہ صحابہ دیتا داد ودنی شروع ہوئی صحابہ دیتا داد پڑھنی شروع ہوئی ادھروں کیس رو کس را دے ایواننا چھ کھل پلی مچ گئی شامیان دا ایک وڈا سی جنہوں ابن سبا بول دے سنہ ہونے تو ذرا میری گال نہ لگے ٹردہ جا میں گالے تھے لیا آوانگا شامیان دا وڈا سی نا یہودیان دا وڈا سی جنہوں ابن سبا بول دے سنہ ابن سبا نے جو تو قرآن دا متعلیہ کیتا انہوں پتا چلے آپ بدلے آ قرآن بدلے آ نہیں جا سکتا او دا متعلیہ کندہ سی کہ قرآن بدلے آ نہیں جا سکتا دین بدلے آ نہیں جا سکتا لہذا جنہ نے ان دین اگے پہنچانے انہوں نے یہاں پس لڑائی کرا دے سدی باتیں تو مباحلہ کر تو منازلہ کر میں ہر وقت تیار ابن سبا ساکرف حرکت اندر آیا ہونے کے صحابہ نبی دباندگر لکھان دی لکھ دے قریب صحابہ ہو گئے اعتقام خراب ہو گیا کیسے رو کس رہ دیا جناب و تخت الٹنے دے قریب قریب ہو گئے الٹنے دے قریب قریب فوجان دستے میرے نبی روانہ فرما رہے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی خلافت اندر پہلا کم میں کیتا جناب دستیاں نبی روانہ فرما رہے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جاری رکھیا انہوں نے دستیاں روانہ فرمایا اور جڑے زکاة دے منکر سنونا دے خلاف تلوار اٹھائی بھائی آپ زکاة دیتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں جو زکاة دینے کا جو کہتا ہے کہ زکاة دینی چاہئی ہے ہاتھ کھڑا کریں جو زکاة کا منکر ہے وہ نیچے رکھے جو زکاة کا اکراری ہے ہاتھ کھڑا کریں نیچے کر لیں ماشاء اللہ اب بینک میں جانا صبح پتہ کرنا جی میں نے زکاة نہیں دینی کھیڑے خانے میں گھڑ ماروں میں کون سے خانے میں میں ٹک کا نشان لگاؤں کون سے خانے میں میں لکھوں تو میں زکاة نہیں دوں گا میں سٹیج تکال نہیں کر دا اسے خانے چلی گا مذہب پڑھا نہیں سبھے رہے جا کے جو زکاة دے منکر نے اللہ اکبر اللہ اللہ ابن سب آدھا کرو حرکت دیں اندر آیا انہیں آکھیں خبر لگو انہیں یہاں پس اندر لڑائیاں کرا دیو حضرت ابو وکردہ دورایا کئی فتنے انہیں سار اٹھایا ہے نا لیکن فتنے دب گئے نینا اللہ اکبرے دے تو بعد حضرت عمر 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 میرے نبی نے فرمایا سی میرا عمر جڑانا عمر لو کانا نبی یمبادی لکانا عمر اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندہ تے ہو عمر جنہوں نبی فرمان میرے تو بعد کوئی نبی ہوندہ تے ہو عمر ہوندہ تم ہو دے بارے اندر لئینا لانتان کریں تے اسی چوب کر کے بیاد جائیے تے ہو ہی نہیں سکتا اللہ ہو اکبر اللہ 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 حضرت عمر خلیفہ تم بلا فصل پڑے ایک دن میرے نبی نے حضرت عمر نوے گیا حضرت عمر آ رہے میں بزار اندر میرے نبی مسکر آئے میرے نبی جدوں مسکر آئے تے کلیاں تے پھلان دی بہار لگ جان دی میرے نبی مسکر آئے نینا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا عمر عمر تے نوے گیا تے نوے کے شیطان راہ چھٹ گیا ہے او دوں بھی شیطان عمر کڑوں پجدہ سی تے آج بھی یار تُسی مدینہ پاک چاہے حجے باب عمر تے گھڑ ہو جائے حجے مدینہ پاک اندر جایا جب باب عمر تے کھڑ ہو جائے تو انہوں پتہ لگے گا مسلمہ نہیں ہوتوں داخل ہوئے گا اور کوئی باب عمر چاہے والی نہیں سکتا اللہ خو اکبر کبیرہ اکثر ساتھی میری بات سمجھ گئے نے جتھو تک میں بات لے جانا چاہنا میں ایسی تقریر داد دی نہیں میں تو مٹھی مٹھی تقریر سنانا رہا بندہ انہا چھیڑ کنہوں دیتا ہے انہا کنہوں چھیڑے ہیں انہا کنہ دے بارے اندر خدا دی قسم اسی ملک دامن برباد نہیں کرنا چاہ دے اسی چاہنے ہیں اسیوں لوگا میں خود بزاتے خود امن کمیٹی پنجاب دا وائز چیئر میں دیا انہاں نو حرم اور رم اندر تحفظ دین والے اسی لوگ پوریاں پولیس دینیاں فوریاں نفریاں لانا لے پورا پروٹوکول دینا لے اسی لوگ اسی تو انہوں تُسی ساڑھی ذات دے بارے اندر بات کرو ساڑھے ماں باپ نگالی دیو کچھ نہیں آکھانگی ساڑھے بڑیاں چھوٹیاں نگالاں دیو نام لکھ کے دینے آسی کچھ نہیں آکھانگی اصحاب دے بارے اندر زبان درد برہ کرے گی خدا دی قسم گردن تو پکڑ کے زمینے چھے کاٹ دیتا جائے گا ہاں اللہ حرمبر تکبیر اللہ حرمبر شیرہ آیا 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 آرے تکبیر تے شیرنو بیکھنوی شیر ہی آئے انہیں اللہ خیر کرے سی شیر تے کوئی نہیں صحابہ دی عظمت دے بارے اندر اسی شیرہ تو بھی باتنا الحمدللہ انشاءاللہ صحابہ دی عزت دی بات تو یہ صحابہ دی خدا دی قسم اسی آمن دے دائیاں ملک دے اندر علیوی پتانی دورہ ہویا ایک ڈککہ تک دورہ نہیں ہویا پورے ملک اندر عرباب اختیار دے دروازے کھٹ کھٹائے جا رہے نہیں کاری یہ یوب صاحب پچو کی دے کون نے دے اندر رین والے او آصف رضا علوی نو ملعون لکن او دے تے پرچاؤے تے جیڑا ڈریکٹ نبی دے صحابہ دے بارے جو میں آصف رضا علوی میرے شہر فیصلہ بات دا میں او دیا سات اور زائد گندیاں ایسی ہیں پہ اودہ تقریرہ پیش کر سکنا کہ جیڑے تو بات سنکے فرم دیوار نہ لگا کے انہوں گولیاں مار دیتیاں جانا میں پیش کر سکنا لیکن امن خراب ہزی نہیں کیتا ہے تے گیارہ پرچے ہو دیتے تو ملکوں باہر نکل گیا ہے ایر کس کے لیے کارا اوہ سکرات میں انہوں یاد آیا سین پہ پیش نہ لوں انہوں سکرات بول دینے پڑے لکھے لوگ وچالنا درمیان نہ جا میں تو پڑے پڑے کوئی نہیں اوہ سکرات یاد آیا کسے نے سکرات تو کوئی پچھیا کہ قانون کس چیز دا نام ہے انہوں نے کہا قانون مکڑی کا وہ جالہ ہے غریب کے لیے قانون مکڑی کا جالہ ہے اور غریب کے لیے قانون ہے غریب اسے آتھ نہیں لگا سکتا امیر اسے چیر پھار کے نکل جاتا ہے قانون تے رہ گیا غریبہ ماستے پتہ اوہ دو چلے گا نا کہ جدو بڑے ہاں تھے جنا تے دے دے کیس پہ کھل دینے انہوں نے کیسے نو سزا ہوئے گی سزا تھے نکے نکے تھلے چھوٹے چھوٹے لوگاں نو سزا ہوندی ہے تیاب بلوچستان اندر ویڈیو موجود ہے آج میں بزرگان دے سامنے گزارش کر رہا تھا میں کہا اے موٹر ویالے کیمرہ لانکے بیٹھے نہیں اگر اپنا چلان ہو گیا تو میری انہ دی لڑائی ہو جانی ہو بندہ مارے اصحاب انسویکٹر ہے بلوچستان اندر ویڈیو موجود ہے جاجنے کیڑا منی ہیں ایسے جاجدی لی عدالت تے لانت تے جاجدے بھی بے شمار لانت لانت تے رہے قانون تے جتے غریب نو انصاف تنام لے کر کے انصاف دی بیٹھ چڑھا دیتا جاندہ ہے اور امیر جڑی مرضی خباست کرے کوئی شارف جتوئی ہوئے کوئی فلانا جتوئی ہوئے کوئی چکزئی ہوئے کوئی فلانا کوئی ہوئے کوئی شریف ہوئے کوئی زرداری ہوئے کوئی خان ہوئے وہ سارے قانون کڑو بچ کے نکل جاندے نے لامو اب تو میرے بھائی اویرنس آ رہی ہے انشاءاللہ مستقبل میں اگر مولوی نے آت پا لیا نا تیری جمہوریت کو تو میں دیکھتا ہوں باج پچاتا کون ہے تیری جمہوریت کو ہاں ہم تو کہتے تھے کہ بھئی آپ جمہوریت کر لیں آپ سیاست کر لیں ہم کو مسجدوں تک محدود رہنے دیں ہم مسجد میں اللہ اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں قال اللہ قال رسول کی بات کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ مولوینوں سیاست چانا ہی پیدا دسو جی ذرا ایک چھوٹی جی بات تچانک ذہن چاہیے تجھوی دسو میرے کوئی مجمع موجود ہے جمہوریت دہ دور ایتھے یہ الیکشن کرا لئیے ممبر تے ممبر رسول دہ وارس تے مسلدہ وارس دسو سیاست چائے کے نہ بولو سیاست آ کے ملک دی باگ دور سنبھالے کے نہ ہاں ہاتھ کڑا کر کے درہا ہاتھ کڑا کر کے درہا ہے پورے مجمع دے اتھنے حضرت تو اسی جمہوریت دی بات کر دے ہو اسی مولوینوں نے جو جمہوریت تھپا لہا کے تو تو انہوں اور کھاں وہ خواہی ہیں نا انشاءاللہ تو پھر بھی لاکھ پتا جائے گا تو اڈے کوڑ انہی گیادرنگ کا دی زندگی چھنی انتی جنی مولوین فضل رومان حافظہ اللہ نے پچھلے دن ہے تو انکار کے بھائی ہے جب پورے پاکستان تھی گا شیاسی پارٹیاں لو میرا چیلنج ہے مولوی جن نے بندے تے لے کے آو اور مولوی فضل رومان نکافی ہے لے ہے تو دوجہ مولوی جی اگر نار نکل گیا کلی کلی مسیطوں بابیاں سنیاں تھا تے اتحاد ہو گیا ایک خاص مسئلے تھے تے مزید میں انشاءاللہ اتحاد قائم رہے گا تے جے ایک کھڑو گئے تے حضرت تمہاری ڈوبتی نیا کو کون کنارہ دے گا انسان بن جو ملک دے اندر جڑے قانون نیسی تے کہنے انہیں تی پاس تاری کرو انہیں تے چلو اللہ ہو اکبر کبیرہ باتاں دور دیاں دور نکل دیاں چلیاں لیکن کیا کروں بھائی میرے اگر میں یہ باتیں نہ کروں اگر یہ میں باتیں نہ کروں تو پھر کہیں گے مولوی ہے مولوی تو دکیہ نوس ہے یہ تو دکیہ نوسی باتیں کرتا پلانی باتیں کرتا دیکھو نا مراج کی بات سنائی ابو بکر کو مسلمان کر دیا پھر عمر کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ تو مولوی کو تو پتہ ہی نہیں یہ تو دکیہ نوسی باتیں کرتا ہے سارا کچھ میرے پائی سانو پتا ہے لیکن اسی کہنے کہ تسی چلو بندے دے پتر بانجو سانو نا ہے نا معاملات دے اندر آتھ مارن دیو بھر کیف میں کیا ارز کر رہا سن نبی اور میرے نبی دے صحابہ رضی اللہ خود دالا یہ تو پھر کوئی اشار بھی سنا دیئے تو تھوڑا جب مجمیدہ کوئی روخ چینج کریئے صحابہ سے صحابہ سے لگایا آری کے بیڑا پار ہو جائے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد گاج کے آواز آئے سارے آدھیں شان صحابہ شان اہل بیعت اتحار شان صحابہ شان صحابہ شان اہل بیعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ویوت فورس پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے سارے مسلمان سارے مسلمان تے تسی سارے آن والے بھی انشاءاللہ اللہ قائم رکھے اللہ اکبر قبیرہ صحابہ 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 سے لگایا آری کے بیڑا پار ہو جائے جو تھے غمراز ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلوں میں صحابہ 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 نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے مصطفیٰ کو کیا کہتے ہیں چنا گیا ہے جن کو چنا گیا نبیوں میں سے اللہ نے کس کو چنا امام الانبیاء کے لیے جناب محمد رسول اللہ اور جناب محمد رسول اللہ کو چنا پھر اس کے بعد اللہ نے خمیر کو دیکھا جو جو اللہ کو پسند آئے وہ میرے نبی کے یار بنا دیئے اللہ اکبر نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے صحابہ بھی صحابہ بھی ملے ایسے کہ یہ یہ یار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے پھر میں اللہ دا قرآن پڑھ دا جاہا اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہ رضی اللہ ترجمہ یاد کر لے رضی اللہ اللہ ان سے اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اور یہ اپنے رب سے راضی اللہ انہ نال راضی پہلے اللہ راضی اور یہ اپنے راضی شیخ تفسیر والہ حدیث استاذ السادسہ الشیخ محمد رفی قصری دامت برکاتم العالیہ ان جیدہ ترجمہ فرما دے میرے والدے مخترم ایک دن فرما لے تو میں بڑا یاد کیتا ہوں فرما دے اللہ صحابہ کے لئے اس آئیت دی تفسیر فرما دے حضرت شیخ کو لے جا کے پچھ سک دے حضرت فرما دے کہ اللہ نے جب یہ آئیت نادل فرمائی تو اللہ ان کے لئے جنت میں محلات بنا چکا ان کے لئے ہورے اور غلمان پیدا فرما چکا اللہ نے جب سب کچھ ان کے لئے تیار فرمایا تو پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورزوان اب تجھو مرضی کہتا جا اللہ اکبر کبیرہ رضی اللہ عنہم ورزوان اولائی کا حضب اللہ وہ لوگو خبردار اللہ دی جماعتنا اے اللہ دی جماعت اعلیٰ اللہ فرما دے نینا اِلَّا عِزْوَ اللَّهِ ہُمُ الْمُفْلِعُونَ فرمایا کہ اے تے کامیاب لوگ لینا اے تے کامیاب ترین لوگاں دی جماعتنا اللہ خو اکبر اللہ 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 میں یا نئے ندیاں گلنائے میں بیان کریا کر انج بیان کریا کر تاکہ ملک آمندہ گہوارہ بن سکے ملک پاکستاندہ آمن بہا لو سکے انج گفتگو کریا کر ایک دفعہ مسجد دے نفی دے اندروں میرے نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کروائی ہے نا مسجد دے اندروں حضرت ابو بکر باخیرائے بول رضی اللہ حضرت عمر باخیرائے رضی اللہ تعالی حضرت علیہ تن ایک دوسرے دا انتظار کر دیاں خویاں حضرت عمر دا انتظار کر دے حضرت عمر دا انتظار کر دے حضرت علیہ آ جان دے اپنے بڑے ہندہ انتظار کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ اے تن نے آئے لنا حضرت عثمان اس موقع تے موجود نہیں نینا اے تن نے آئے اے نا تننا یارانے نبی دے جانے سارانے ہتھاں دے اندر ہاتھ پائے خوئے نینا اللہ اکبر کبیرہ مدینہ دیاں گلیاں نے منظر نوٹ کیتا او خوامات فضامہ نے منظر نوٹ کیتا اللہ اکبر میرے نبی دے زہابہ کی محبت دا اے تننا نیابس دے اندر ہتھ پائے ہوئے نینا حضرت عبو بکر دیات دے اندر حضرت عمر دا ہاتھ حضرت عمر دے ہتھاں دے اندر حضرت علی دا ہاتھ اے تنے یار خرامہ خرامہ خوشی خوشی فرہاں فرہاں اے میں بازار اندر جا رہے نینا جان دے آن جان دے آن حضرت عبو بکر بول دے نینا حضرت عبو بکر بول لیکن دے آلی علی پیارے آرے آلی سوہنے آلی ویر علی بائی علی تُو شادی کیوں نہیں کر لیندہ میں اپنی زبان اندر ترجمہ کر آلی تُسی شادی کیوں نہیں کر لیندہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی ارش کر دینے پیارے ہو بڑے ہو تُسی بڑے موجود ہو تُسی پیارے ہو تُسی بڑے ہو نا تُسی جن نا دے بڑے ہو نا بھلا رشتے منگڑ جاندے نے تَوَجْجَوْنَاً سَمَاتْ فَارَوْنَاً جن نا دے بڑے موجود ہو نا وہ آپ تے رشتہ نہیں بیکھ دے رشتے واسطے نہیں جاندے تُسی موجود ہو اگر تُو آڈے کول کو رشتہ موجود ہے تَتَسَو حضرت عبو بکر بول دین کہن دینے نبی دی دھی میری طرف بھائی میری طرف میرے کلو بات نہیں ہوئے کہ میں چھپ کر کے بیٹھ جانگا میں خراب طبیعت اندر اے پلہ رہا لے پاہی ذرا اے پلہ رہا تو جان چھڑو ذرا تھوڑے ہیں میری طرف سر میں بڑی دوروں فیصلہ باتوں سفر کر کے نے سویر دی نماز تو بات اے چاندے دینی ہو اے نے میری بانٹ ٹوٹی میں اپریشن کروایا ہے ٹھیک ہے تو میں آگے ہاں تو اٹھکل بیان کرنے واسطے اپنے بات دے دے مطابق تے سر میں پہلے گزارش کیتی سی کہ میں نو بندے حاضر دماغ دے حاضر جواب چاہی دینے میں مجلس پڑھ دے بڑے بندے دیکھے نے بات نہیں سنی مائک نو تھوڑا مارے آٹ کے چلے گئے پہنتی پہنتی لاکھ پہلے جو لے آن دے تے تسی اپنے خطیب نو نہ آندے نو کچھ دیو دے نا جان دے نو دیو تے گالے بھی نا سنو یار اللہ عمل دی توفیق دے اللہ محبت نو کبول فرمائے میرے فضیلت شیئر خضرت مولانا قاری محمد یعقوب شاہ فیصلبادی دامت برکاتوں العالیہ خطیبِ عالمِ اسلام تشریف لے آئے ماشاءاللہ نعرہ ہو جائے جی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری محمد یعقوب فیصلبادی حضرت مولانا قاری محمد یعقوب حضرت مولانا قاری محمد یعقوب فیصلبادی ماشاءاللہ 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 جی ماشاءاللہ اجازت عبیت کو دو گلہ ہور کر لی جی عباس کر لی اجازت تو بغیر تنینے جی چلے آجا سایدہ اچھا جی ایک کینٹو ہونا لاتے ایک کینٹو ہونا نہیں جی تھوڑا جی رہا ہم فرماؤو پر اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی توڑی کیا بات ہے توڑے سوننے تبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مینو اکڑنا چاہیدہ ہے جی وجہ پیارا تسی سوندے پہو ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی نو حضرت سیدنا ابو وقر فرماندن عالی نبی جدھی فاطمہ موجود دینا تسی جا کر کرشتہ مانگلو حضرت علی فرماندن میں چار دو پانچ تاریخ نیاں کتابات اندر پڑی آئینا ایک روایت اندر حضرت علی کے اندر میں تشہرم آگیا نا میں کی میں جا کر کے گل کرنگا میں نہیں کر سکتا تُسی میرے بڑے ہو تُسی میرے بڑے ہو گالبی تُسی کرو حضرت ابو وقر عمر جاندن میرے نبی فرمایا مختصر مختصر بات کرتا جاؤں میرے نبی فرمایا میرے مٹھے تے پیارے میرے ہیرے تے نگینے کتر آئے ہونا اللہ اکبر اللہ رسول اسی حاضر ہوئے ہیں ساڑی گزارش بنا اسی ایک منت لے کر کے آئے ہیں ہاں 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 میرے پیارے ہو پیولے ہو دھوڑی تھی فاطمہ دا ساڑی بیٹی فاطمہ درشتہ چاہی دائے کے دے واسطے چاہی دائے پیارے ایلی واسطے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر عمر پیارے ہو تُسی ایسے بندے آئے ہو جننا نو میں محمد موڑ نہیں سکتا نبی موڑے نہ تے کالا موڑے نہ کالے تا نبی موڑے نہ اللہ اکبر اللہ اللہ میں نہیں موڑ سکتا حضرت ابو بکر عمر آئے آ کر کے گن دی نے علی جی چند بندے لے جایے جنا لے جا کر کے شاعتی کر لے جنا میرے نبی علیہ السلام حضرت علی فرما نے میں چند بندے لے کر کے گیا آنا جا کر کے میرے نبی ان جنج کر کے ان جنج ویک دینے نا اللہ اکبر میرے نبی دیا مطلاشینا زنان حضرت ابو بکر عمر نو تلاش کر رہی آنے اللہ دی نبی نیوے کیا حضرت علی نو پوچھے علی ابو بکر عمر آئی نا ابو بکر آئی نا عمر کتھے میرا ابو بکر کتھے میرا عمر حضوروں نا فرمایا سینا جانا جا کر کے نکالے آنا رشتہ منگنوی ابو بکرو عمر آئے سنہ اوہ اونگے اوہ تیرے نکاہ دے گواب بننگے تیرے اپنی دھیدہ تیروں رشتہ دے آنگا میں نکاہ کر آنگا نہیں تی علی تیزی واپس جا سکتے ہو اللہ اکبر ابو بکرو عمر آئے گواب بنے ایک روایت اندر میرے نبی نے فرمایا علی کھڑا ہو کہ نکاہ دا خطبہ پڑ حضرت علی فرما دے نبا کھڑ ہو گیا تیر سنگی جاواں میں شرمائی جامعہ کے یار میں ہاتھ نے نکاہ دا خطبہ آپ پڑھا اے میں دو طرح دیا روایتان پڑھیا حضرت علی میرے نبی نے کہا دا خطبہ پڑھایا ہے نا میری نبی دی تھی ودا خو کر کے حضرت علی دے گھر آ گئی سلام اللہ علیہ سجدہ کائنات سلام اللہ علیہ سدی کا کائناتی بیٹی حضرت عائشہ دیتے رشتہ اندر بیٹی لگ دیا نے سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نخواہ سلام اللہ علیہ اللہ کو اکبر اللہ 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 میں ارز کر رہیانا انہاں پیارینا انہاں دی محبت دینا انہاں حضرت علی دی شاہ دی پیسے آنا لگو ایزی یا بغیر پیسے ہیں تو پیسے ہیں نا لگو بغیر پیسے ہیں تو بغیر پیسے ہیں تو تی حضرت تیسی میں آجنا کسی نو رشتہ دیو نا لگو میرے نبی کو لیکسے آبی آیا میرے نبی کو لیکسے آبی ہے رسول آئے حضور میں بیٹی دا فلانا رشتہ کرنا چانا حدیث پاک اندر کتبے آ حدیث اندر میں کئی حدیث نہیں ہے کتابہ روایت پڑی ہے حضور نے فرمایا ہوتا چلو بڑھ دا ویکھئے اور جدر تیر ٹورن لگیا ہوتا چلو بڑھ دا ویکھئے ہی ہر کوئی بڑا کچھ بڑھ دا ہے حضرت علی تو پادل کے میرے سے اپنا رشتہ بھی اور کوئی نہیں زی اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ایسی ہاتھی ضرورت بھئی لیکن علی مجاہد سن علی مجاہد چوبیس گھنٹے اللہ ہو اکبر کہہ کر کہ جہاں تے نکلنے والے انہوں کو جو بڑھ آیا ہی نہیں جڑا علی دے شان بیان کرتا دا ساندینہ دا پہنٹی تو چاڑی لاکھ لیندہ علی دے شان بیان ہو رہے ہیں میں نہیں کہنے دا علامہ سید جواد نکوی نہیں آکھے علامہ جواد نکوی کہتا آپ ان کو مجلس کے پیسے نہ تے میں دیکھتا ہوں کیسے آتے ہیں مجلس پہ وہ میری بات نہیں بھائی ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں میرے پاس کلپ پڑا ہے کوئی شان تھی اگر چاہے تو میرے سے زن بھی سکتا ہے وہ ان کے بندے نے ان کے بندوں کا گا بھائی اگر آپ پیسے نہ تو تو یہ پڑے نا اللہ ہو اکبر ہم سے بات کرتے ہو ہمیں چھیڑتے ہو اللہ کی قسم ہمیں چھیڑو ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم سر جھکا لیں گے ہمارے بڑے کو چھیڑو ہمارے چھوٹے کو کچھ کو ہم کچھ نہیں کریں گے لیکن جب نبی کے صحابہ کی بات آئے گی نبی کے صحابہ کے بارے میں جب کہا جائے گا اللہ کی قسم ہم زبانوں کا گدی سے کھینچ لیں گے کیسی بات کرتے ہو تم لوگ اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ضرورت پہی پیسے آن دی دو طرح دیاں نوائی تانے حضرت یعنیز فرمان دینے نا میں کم ہی دھان لے کر کے جا کر کے علی دیوے چی دوسری روایت حضرت ابو بکر والی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں زرہ علی دی لے گیاں جا کے عثمان دیتی ہے عثمان نے جنیاں کنڈیاں سنو انہیں درمو دینار میری جھوڑی اندر پاچھٹے نے جدو حضرت ابو بکر مڑے درن لگے حضرت عثمان فرمایا ابو بکر کھڑوں میں ٹھے ری زرہ زرہ ہاتھتیں اٹھائی ہوئی جی جی ابو بکر جی عثمان کی باطنہ اے درمو دنان میری طرف علی نو گفت کر دینا حدیہ زرہ بک گئی ہے میں لے لیے اے وی گفت کر دینا تے آوی گفت کر دینا اللہ اکبر اے دنالالی دشادی ہو جائے گی زرہ بہن کے علی اللہ خدرستے اندر جہاد کرے گا عثمان سواب ملدہ رہے گا آجوی مدینہ جانا لے لوگ بیکھ دینے کے عثمان رضی اللہ تعالی او دو صدقہ زکاة کرنے والے آجوی مدینہ دے بنک ٹان دے اندروں نے دا اکاونٹ موجود ہے آجوی کھجیاں دے باغ تے ہوتل حضرت عثمان دے موجود نے جنہ دے پیسے غریبان تے خرچ کی تے جاندے نے او تو تے پہلے دن ہی زکاة دا منکر ہو گیا سے سوٹھے نڑکے تھو پنگیاں ڈیلاندہ در میں تو تے پہلے دن ہی آجوی نبیدی بات تو بات کہ میں آئے نہیں زکاة دوں گا جنہوں اس گلدہ اعتراض ہوئے سویرے بینک ٹرے آ جاوے میں پہلے گزارش کیتی ہے آکھے میں زکاة نہیں دینی او جیڑا خانہ سے سنگے نا او تھے گوڈ مارن تے دیل کرے تھے پہلا پاڑ لے مذہب کیڑا لکھے آپ پہ ہی سمجھ آ جائے گی زکاة تم انکر کیڑائے اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ ہو اکبر اللہ اللہ نبید صحابہ نبید صحابہ تو عمر دے بارے اندر بات کرنا ہے نا میں تاریخ الخلافات اندر پڑے آئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی مدینہ پاک اندر موجود لینا مدینہ دی زمین ہلی مدینہ دی اندر زلزلہ آیا مدینہ دی زمین حرکت کر دیئے ہل دیئے تے حرکت کر دیئے نا حضرت عمر نے اپنا جوتا مبارک اتاریا اپنا درہ اتاریا زمین دی کنڈ تے درہ ماریا بولان دواز نال کہتے سبحان اللہ گال نہیں بنی ایک مرتبہ پھر زرہ شور پا کے درہ اینج گال بنے گی درہ ماریا زمین دی کنڈ تے کیوں کیا تیرے تے رابدی طرف ہوں آدلہ نہیں ہوندہ اسی تیرے تے انصاف نہیں کر دے تیری جررت دو ہے لے جب میں تیرے تے انصاف نہیں ہوندہ او دن جاوے آج دا آوے زمینے مدینہ دی زمینے چھ زلزلہ آ پھر زلزلہ نہیں آیا اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ ہو اکبر اللہ اللہ عمر دے بارے اندر بات تھے کوئی نہ کر سکیا عمر دے زندگی دے اندر تے جررت نہ ہو سکی آخری وقت آتے نا ابو لو لو فیروز آن دائے آ کر کے اندر چکیاں دی بات کر دائے نا حضرت عمر نے فرمایا یار تو نا چکیاں دی گال چھڑ تو حکومت واس تے بنا میں دنوں نہ دے پیسے دے دیاں گا نا چنگا چنوں مولپا مانگے یہ اندر ایک ہو جینا چکیاں بنا مانگا پوری روے زمین یاد کرے گی تمکی لائی ٹھول گیا عضرت عمر نے فرمایا میں نے قتل دی دھمکی دے گیا صبح دا وقت حضرت عمر نماز پہ ڈھان دیاں خوئیاں نبی دے وارث مسجد والے کو سبحان اللہ نبی دے وارث مسجد والے نبی دے وارث محراب والے نبی دے وارث قرآن والے نبی دے وارث جمعے والے اللہ اکبر بیکھنا اڑکیڑی قوم چوتے نشاہوال اپنو نبی دے وارث میں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر رضی اللہ از بڑا دیاں خوئیاں مسجد دیاں در ایسے کر کے میں کہنا مولوی دی حکومت آوے کے نا ایسے کر کے میں کہنا مولوی دی حکومت آوے کے نا بول ذرا آوے ہی آوے مولوی انشاءاللہ ناکست آوے ہی آوے اللہ دے فضل نال اللہ اکبر اللہ 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 حضرت عمر نماز پڑھا رہے نا ابو لولو فیروز نکلیا گینا خنجک دوار کرتا ہے پسلیاں نوچیرتا خویا جگردے قریب جانتا گینا حضرت عمر گر پیندے نینا زخمہ دینا نماز پڑھائی سبحان اللہ میں پرسو دی سے پاک پڑھ رہے ہیں سنشاہ حضرت عمر دا خون نکل رہے ہیں سنشاہ اللہ اکبر روایت پڑھ رہے ہیں سنشاہ اللہ اکبر قبیرہ نماز مکمل خوئینا ابو لولو فیروز نو پکڑن تو پہل پکڑ لیا جاندائینا پکڑن تو پہل گردن اتاں کر کے اپنے گلے تے چھوری پھیر لیندہ ہے خنجر اپنے گلے تے پھیریا تے مر گیا اے تھے گال مکی نہیں میری تیرے ناڑ لے ابو لولو فیروز پتہ لانتی مجوسی حرامی بدبودار بیمان لین مر گیا اور ہاتھ اندر ایک انگوٹھی پائی ودائی ہو اڈو کھی ہاتھ اندر ایک پائی ودائی ہو ایک انگوٹھی پائی سی اندیچ ایک ہرے جے رنگ دا مطلب لائٹ گرین کلر فیروزہ نامی نغ موجود سی ایک میں دوست خول بیٹھا میں نے کہاں دا کاری صاحب تسیل تے انہیں وابی لوگ جو ہے وابی لوگ میں کہوں کیڑے وابی لوگ بھائی ہسی اہل دیسا الحمدللہ وحاب اللہ اے ہم وحابی اے یادی زمیر اللہ دی طرف یعنی اسی وحاب والے پائی ہورز اسی کتھوں آگئے اچھا چلو کہ اندر جو میں دلیلہ تو اڈے کو بہت اندھی ہیں تو میں کہاں دلیلہ لے جو ہاں تانس اڈے کو دلیلہ ہوندھی ہیں تو اڈے کو دلیل ہوندھی نہیں کہ اندر کاری صاحب تسیل کے جانو فروزہ دے بارے اندر فروزہ ہاتھیں چپایا ہوئے تنور چینج کر کے بندہ جدو آتھ کرے روٹیاں دیکھے جانتی ہیں میں کہاں چلو فروزہ دا اببہ بھی لے آوراں لے آگئے تھے کارنا روٹیاں دیکھتی ہیں جو روٹیاں دیکھ گئی ہیں تو میں تو ہننی نہیں کر دیا گا جو وہ کر گزری تو میں کہاں روٹیاں گری ہیں تو میں تنو تیری جان نہ نکڑی یونی دیر تک لٹر ماراں گا پولے کر آمانگا تنو بس اس گال تو باد پرہ ہو رہا ہو گیا ہمیں ساتھا لوگ مسلمانہ تھے سننی مسلمانہ تھے قائد خراب کرنے والے اے لوگ بدبخت خراب جی فروزہ آئے میں گالہ لے بھی میری مکی ہلے بھی میری گالہ مکی نہیں مکے کی ہونے پاکستان اندروں ملک پاکستان چون مقدس زیارات دے بہانے مقدس زیارات دے نامتے لوگ اکٹھے ہون دے نے متھا ٹیکن جان دے نے ایران بڑے بڑی جگہ تھے بڑے بڑے روزیاں تھے جان دے نے جان دے ہیں او تھے اے ناندہ بابا جنو اے کہیں دے نے بابا ابو شجاود شجاود دین ابو لولو فروز میں کہنا کتہ لعین مجوسی خارجی تکفیری لانتی ہاں اے جا کے ندے سارے بڑے آیت اللہ سیستانی تھی میں تصویر میں کیے آیت اللہ سیستانی جیڑا ندر رہ پرے آسانے حضرت مجھے معاف کر دیا جائے بڑوں کی موجود کی میں میں اتنے بڑے الفاظ کبھی نہ بولتا آیت اللہ سیستانی ادھر بیٹھا ان کے بڑے بڑے ادھر بیٹھے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اس کی قبر پر بیٹھے میں نے خود دیکھا ہے لانت کروڑ بار لانت حضرت عمر کے قاتلوں پہ حضرت حسین کے قاتلوں پہ ہونہ کر گل میدان اندر سادہ نال وہ تو تے اہلِ بیعت دی آر اندر صحابہ کے تبرنا کرے اہلِ بیعتِ اتحار سادی جند جاننے اہلِ بیعتِ اتحار سادی جند جاننے تے نبی دے صحابہ سادہ یہ باہی رہے ہیں فَإِنَ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوُ میں خود گالنی کر رہے ہیں ربدا قرآن کہہ رہے ہیں کہ اگر تُسی چاند ہو ایماندار بڑھنا تے اے ناور گا ایمان آخری بات کر کے میرا سلام حضرت عمر جی میں شاء اللہ جی میں لمبی عمر پاؤں گے تُسی بھی سیہ تاری لمبی زندگی پاؤں تے جڑے رہ گئنے انہ آماز تے دوبارہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر دہ دور خلافتنا اللہ اکبر اللہ 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 صحابہ دلشکر دلشکر نواناں خورے ننا بوری دنیاں دے پہرام مچیا خویا اینا کیس رو کس رانو پتا چل دائے کہ عمر دیاں فوجاں چڑ گئیا ننا اے تاریخ والیاں نے لکھیا اینا اینا دے پخانے خوشک ہو جان دے بیٹھے بیٹھے کہیاں دے تے نکل ہی جان دے تختاتے بیٹھے عمر دیاں فوجاں آ رہیان اینا اللہ اکبر کبیرہ اے فوجاں فتوحات کر دیاں کر دیاں تاریخ الخلافہ والے نے لکھیا اینا اے فوجاں فتوحات کر دیاں کر دیاں افریقہ دے جنگلات اندر پہنچیاں تو نبی کے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے ہم سے سن نبی کے صحابہ کون تھے او نبی دے صحابہ دلس کر پہنچیاں کتھے افریقہ دے جنگلات اندر بتا چلیاں جو تو جنگل دے درمیان اندر چھاؤنی بنایئے نا صحابہ نے اپنا پڑھاؤٹ ڈالے آئے نا مال اتار لے آئے نا چھاؤنی بنا لیتی گئی نا بتا چلیاں کہ پوری دنیا دے سب تو زیادہ موزی جانور حشرات عرض اور سبات رندے جتنے بھی نینا سارے دے سارے افریقہ دے جنگلات اندر موجود نے آج بھی اگر کوئی بندہ وائلڈ لائف بیکھن تھا کوئی شوقین ہے نا نیٹ جیو یا کوئی ایسا چینل کدھی تھوڑا دیکھ دا ہے انہوں پتہ کہ افریقہ دے جنگلات آج بھی یہ نا شہمانہ پڑھے ہوئے نا کیوں جی پڑھے لکھے بندے میری باپ دیتائید کرن گے کیوں جی افریقہ دے جنگلات آج بھی یہ نا شہمانہ پڑھے ہوئے پتہ چلے آکے پوری دنیا دے موزی جانورے تھے ہی موجود نے نا اللہ خوک پر حضرت اپا بلنا فے بیان کر دینے کہنے دینے کہ مشورہ ہویا شورہ دی میٹنگ بلائی گئی ہے نا سارے جتنے شورہ دیر آتی انسل نا سارے جمع ہو جانتے نینا بیٹھ گئے کی کیتا جاوے انہوں جنورانہ دشمنانہ نل تنی بڑی لانگے نبی دیس آبانے نا جننہوں گالے سمجھانتی انہوں نے نبڑی لانگے انہوں نے نل کیوں میں نبڑیے انہوں نے نل کیوں نے گال کریے اللہ خوک پر شورہ نے فیصلہ کی Ja اس کافلے دی اندر جتنے اصحابے رسول سارے جمع کر لیا جائے کافلے دی اندر اعلان ہو گیا اس لشکر دی اندر اعلان ہو گیا کہ جتنے نبی دے سحابہ نینا اس سارے دے سارے جمع ہو جان نبی دے سحابہ جمع ہو گئے نینا انہاں سارے انہیں مل کر کے کھڑے ہو کر کے آواز لگائی کہ انہیں ایوہ الہشارات اوہ زمین دے کیڑے ہو مکوڑے ہو سبو تے ٹھوئے ہو وصیبہ اوہ درین دے ہو چیتو تے شیرے ہو تے بھیڑی ہو اوہ جڑے بھی درین دے ہو تسی سارے ہو درین دے ہو اوہ زمین دے سبو تے ٹھوئے ہو درین دے ہو نخن وصحاب رسول اللہ اسی اللہ دے رسول دے صحابہ پھر کیا اچھی عواز لگال سمجھ آئیے دے اسی نبی دے اسی نبی دے صحابہ اسی نبی دے ساتھی کون اسی ہوا جنہ جنہ نے نبی نو مسواک کر دیا دیکھیا اسی ہوا جنہ نے نبی نو بزو کر دیاں بیکھیا اسی ہوا جنہ نے نبی نو نبی نو تیم کر دیاں بیکھیا اسی ہوا اللہ جنہ نے نبی نو عمرہ کرتے ہیں میں کہا عزی ہوم جنہ جنبیلو جہاد کرتے ہیں میں کہا عزیز آب رسولانا وارننگ دین لگیاں تنبی کر لگیاں وارننگ ساڑی طرفوں کہ جتنے بھی ہو تُسی درندے کیڑے مکوڑے اور جتنے بھی جانور ہو فٹا فٹ جنگل خالی کر دے ہو فٹا فٹ جنگل خالی کر دے ہو اگر ساڑی اس پارننگ تو بعد بھی تو زیتیں پائے گئے تیسی تو انہوں قتل کر دیاں گے پھر سیرت دگارہ نے لکھے آئے نا تاریخ والیاں نے لکھے آئے جنہ سعابہ دیاں سیرتاں لکھے آئے تاریخ الخلفہ والے نے لکھے آئے نا اور بھی اور بھی تاریخ دیاں کتابہ دیاں اندر موجود ہیں نا شیرنیاں اپنے موں آج بچے پائے تے لینہ بنیاں جا رہی ہیں نا بھیڑیے لینہ بنے جا رہی ہیں نا ہاتھی لینہ دیاں لینہ جا رہی ہیں سپان دیاں لینہ دیاں لینہ ٹھوئے آ دیاں لینہ دیاں لینہ ریکھ دیاں ریکھ دیاں جنگل خالی ہو گیا اللہ حکم میں کہنا کہنا سپانو نبید صحابہ دہیا آیا مگر آج دا سپ دے لباس دیاں در اے آج دا انسان وما خیوان اے نا دیاں زبانہ صحابہ تے حلاوہ تے یمانی تے ڈنگ مار دیاں نے تے ڈنگ کھچ لی تے جانگے سانو سا پدہ زیار کٹنا ہندہ تے ہو دی سری بھی مدنی ہندی یہ سانو متا کسے پھولے کھچوں میں غلط تے نہیں کہہ رہے عبو بکر سارا مال دیتا رضی اللہ غلط تے نہیں کہہ رہے عمر مال دیتا غلط تے نہیں کہہ رہے عثمان سارا کچھ دیتا کہی باری غلط تے نہیں کہہ رہے عالی سب کچھ لے کے آ جاندے غلط تے نہیں کہہ رہے عشرہ مبشرہ تھی گھر سے آبا کوئی بوک جنہ اندہ تھی وہ بھی لے کے اندہ شیخ موجود نے پچھ سکتے ہو کوئی بوک جنہ اندہ نا دو کلو کلو جو گاتے وہ بھی لے کے آج اندہ پھر میں کیوں نہ جوا او نہ دیتی آنے جانا نالے مال دیتے نے تاہیوں رب نے وی رتبے کا مال دیتے نے او نہ دیتی آنے جانا نالے مال دیتے نے تاہیوں رب نے وی رتبے کا مال دیتے نے نبی دے ہی شارعہ تے قربان ہو گئے ایدر نبی دا اعلان اندہ صحابہ سارے قربانی واسطے عورتہ بی بیاں آن دیاں پوچھ دیاں میرے فلانے دسیا جاندہ فلانا تیرا بیٹا فوت ہو گیا کہندی کوئی گل نہیں نبی دا دس ہو تیرا چاچا پائی باپ سارے ہی فوت ہو گئے او نئی نئی دسوں میرے نبی دا کیا آلے ہے ماما دا آل سی ہے خنسا ہاں کتھے میں نے ساریاں صحابہ دیاں ماما اللہ دی قسمیں ہاں کھیندیاں سڑ گئے نبی دے کو تیر نبر سے حضورہ چھوٹا جا بچہ لیلو تیر آوے تے ڈھال دے تا عورتے اگے کر دینا ہزی تیری زبان کٹ کے باہر نہ سڑ دی آنگے او نا دیتیاں لے جانا نا لے مال دیتے میں رائیوں ربنے میں رتبے کا مال دیتے نے نبی دے اشاریاں تے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے او نا لیتے جنتان دے اعلان ہو گئے گھر بھر بیوی بچے نا لے مال دیتے نے کدھی کھلا ٹائم رہے کے پھر گفتگو کرنگے اکول کو دہازہ استغفراللہ علی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ میری بات بالکل ابتداد اندر ہی رہے